مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں مر کے جا رہا ہے اسے برے کا بدلہ نہیں مل رہا سب ایک ہی جیسے ہو رہے ہیں مرمر کے ختم ہو رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ بدلہ نہیں ملتا اصل میں تم اس دنیا کو سمجھ رہے ہو دار الجزا یہ بدلے کی جگہ ہے میں نے کب کہا کہ یہ بدلے کی جگہ ہے یہ دار الامتحان ہے یہ اگزیمنیشن ہال ہے یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے اے اللہ پھر بدلے کی جگہ کہاں ہے مر کے تو لوگ مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے مٹی سے اسپم بنائے منی کا نطفہ بنایا پھر اس منی سے میں نے خون بنا دیا اس خون سے میں نے گوش بنا دیا اس گوش سے میں نے ہڈیاں بنا دی ہڈیوں میں آنکھیں ناک دل دماغ جگر بنا دیئے پھر اس بچے کو میں نے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا جیسے ہی باہر نکالا پھر میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا تو جو یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ منٹوں میں تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر سکتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو ہم نے کہا اللہ مان لیا ٹھیک ہے جی منٹوں میں تُو جب اس طرح سے بنا سکتا ہے تو اس طرح بھی بنا سکتا ہے لیکن ہم ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں لوجک کے تحت ہو رہی ہیں منی سے خون بننا اس کی ایک میڈیکل سائنس میں ایک لوجک بیان کی جاتی ہے خون سے گوش بننا اس کی کیا ایک لوجک ہے میڈیکلی یہ سب چیزیں ثابت ہیں کہ ایسا پوسیبل ہے لیکن مٹی سے انسان بننا میڈیکلی اس کا کوئی پروف ہمیں بولو نہیں ملتا آپ میں کیا کہیں گے اللہ کہیں گے جو سوفیئر میں نے مٹی میں انسٹال کر دیئے کہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ منی بن جاتی ہے پھر وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد خون بن جاتی ہے پھر اس پروسیس سے گزرنے کے بعد گوش اور پھر انسان اور پھر اسی روٹی سے دودھ تو کیا خدا اس مٹی میں وہ سوفیئر دوبارہ انسٹال نہیں کر سکتا نہیں آئی میرے خالے باہت سمجھ یہ تو تم نے ایک طریقے سے بنتے ہوئے دیکھ لیا تو کہہ رہے اس طرح بن سکتا ہے اگر تمہاری کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہوتی تو تم کہتے جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسری طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے تو چلو ٹھیک ہے اللہ ہم نے مان لیا تو بنا سکتا ہے بھئی لیکن بنائے گا کیوں تو کیوں بنائے گا اللہ کہتے ہیں مجھ پر یہ سوال نہیں ہوتا میں دوبارہ کیوں بناؤں گا سوال یہ ہوتا ہے کیوں نہیں بناؤں گا کیونکہ اگر میں نہیں بناوں نا تو میرے اوپر بہت بڑی املی اٹھے گی الزام اٹھے گا وہ یہ کہ جو سو سو انسانوں کو قتل کر کے دنیا سے گئے ہزاروں بچوں کے قاتل جیسے فیرون ہزاروں انسانوں کے قاتل جن کو ساری دنیا مجرم مانتی ہے اور ہزاروں انسانوں کے جان بچانے والے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے محنت کر کے ایسی میڈیسن ایجاد کی ایسی ویکسین ایجاد کی جس سے ہزاروں کی جانے بچا لی انہوں نے تو پھر ہزاروں کو قتل کرنے والے اور ہزاروں کو بچانے والے مرنے کے بعد سیم پھر کوئی دار الجزہ ہے ہی نہیں یہ زیادہ بڑا الزام ہے میرے اوپر ابھی قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کال فجار ارے بے وقوفو تم یہ بتاؤ میں نے مار کے سب کو مٹی کر کے ختم ہی کرنا ہوتا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ میری نظر میں اچھے اور برے برابر ہیں دونوں کا انجام کیا ہونے والا ہے سیم تو یہ پھر تو خدا عادل نہ ہوا بلکہ کیا ہے وہ وہ ظالم ہے کے نہیں ہے ارے مقابلہ ہو رہا ہے دوڑ کا نا تکڑ 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 حکومت نے ارینج کیا اولمپکس کھیلوں میں کہ چلو جی ان دو کا مقابلہ ہوگا آپ محنت کر رہو یار میں اس مقابلے کو جیتوں گا آپ نے پھر گورنمنٹ سے پوچھا اگر میں جیت گیا تو ملے گا کیا ہم نے کہا ٹھینگا کیا ملے گا ٹھینگا اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا اس میں بھی یہ کہ ٹھینگا تو آپ بولو گے ہم نے بڑے بڑے بے شرم دیکھے ہیں یہی کہو گے نا حکومت کو آپ سے بڑا نہیں دیکھا ہم نے یہی کہو گے کی نہیں کہو گے اللہ کہتے ہیں کہ جو جیتنے والے کو بھی ٹھینگا دے اور ہارنے والے کو بھی ٹھینگا دے تو اس پہ دنیا اس کو دنیا ملامت کرتی ہے تو میں جو عادل بادشاہ ہوں اور مقابلہ بھی دوڑ کا نہیں ہو رہا اچھے اور برے عمل کا مقابلہ ہو رہا ہے جو بالکل سچی مچی کا مقابلہ ہے جس کے لئے انسان بنا ہے ایک مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کا ایک مقابلہ ہوتا ہے اچھے عمل اور برے عمل کا ایک شراب پیتا ہے ایک شراب سے بچتا ہے اللہ کہتا ہے بتوں کے سامنے جھکتا ہے ایک راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ایک کیا کرتا ہے غریبوں مسکینوں کا خون چوستا ہے بھوکا مارتا ہے دوسرا کیا کرتا ہے اپنی خون پسینے کی کمائی غریبوں پر خرچ کر کے ان کو کھلاتا ہے اور کہتا ہے میں تم اسے شکریہ بھی نہیں مانگتا میں تم پہ اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے اللہ کہتا ہے دونوں کو ٹھینگا ملے گا کیا اگر مر کے ہم ختم ہو رہے ہیں اس کا مطلب دونوں کو کیا ملا بولتے کیوں نہیں بھائی ٹھینگا ملائے گا تو اللہ کہتا ہے یہ الزام میرے اوپر جو لگائے گا اس کو الگ سے سزا دوں گا میں اس کی بدعمالیوں کی سزا الگ اور یہ جو اس نے میرے پر الزام لگایا تھا نا کہ مار کے ختم کر دیتا ہوں میں یہ اس کی الگ سزا ملے گی اللہ کہتا ہے یہ کافر کا میرے اوپر الزام ہے کہ میں سب کو مار کے سیم کر دیتا ہوں برابر کر دیتا ہوں اور ایسے کافر کے لیے میں نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے جو مجھے اتنا بڑا ظالم مانے تو اس لئے میرے بھائی ہمیں صافتہ چل گیا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اس میں اصل ہمیں عجر ملے گا اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا برا کیا ہوگا تو کیا ملے گا چترول وہاں پڑھیں گے یہاں کے چترول تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ میں آرہی یہاں تو اچھے لوگوں کو بعض اپنے چترول لگ جاتے ہیں اور برے لوگ چترول مار رہے ہوتے ہیں صحیح ہے نا الٹا مار رہے ہوتے ہیں ان کو تو اب میں وہ جلبازی کی مثال دوں تو ہم کیا کرتے ہیں اس جنت جس پر عقل بھی شاہد ہے عقل بھی کہتی ہے وہ جنت ہونی چاہیے موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں یہودی بھی کہتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں ہر مذہب میں جنت جہنم کا تصور کسی نہ کسی درجے میں ہے اتنے لوگ ایک بات پر جمعیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں تھوڑی سی لذت کی خاطر اپنے آپ کو اس جنت کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں تو یہ جلبازی ہے کے نہیں ہے بولتے کیوں نہیں بھائی تھوڑا صبر کر لے بعد میں مل جائے گی آدمی کہتے ہیں نہیں صبر نہیں کروں گا ابھی چاہیے جو بھی ملے ابھی فوراں سے پہلے آپ کو ایک تھوڑا سا صبر کا میں طریقہ بتاؤں دیکھو انسان جب جنت کو سوچتا ہے یہ ابھی کیا تو جنت ملے گی تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں پہلے مریں گے پھر پتہ نہیں کتنی دن قبر میں پڑے رہے ہیں ویسے تو قبر میں سیکنڈوں میں ٹائم گزرے گا جو اچھے لوگ ہیں نا میدان حشر کا جب اعلان ہوگا تو ان کو یہ نہیں لگے گا ہم قبر میں ہزاروں سال سے پڑے ہوئے ہیں ان کو تو ایسا لگے گا ابھی پھٹے پہ لے کر آئے کے ہوئے لٹھایا تھا اور ابھی کیا ہو گئی آنکھ کھل گئی ہماری ان کے لیے تو بہت کم ٹائم ہو گئی ہے تو جن سے صبر نہیں ہوتا ایک کام سوچا کرو کہ جب بھی کوئی کام مشکل لگ رہا ہونا تو خوب سمجھ لو اللہ نے انسان کی باڈی میں فلیکسیبیلٹی رکھی ہے لچک رکھی ہے جو کام مشکل ہے نا وہ پہلی دفعہ میں مشکل ہوتا ہے دوسری دفعہ میں تھوڑا آسان تیسری دفعہ میں اور زیادہ آسان چوتھی دفعہ میں اور زیادہ آسان پانچ بھی میں اور حتیٰ کہ پھر وہ مشکل کام آسان نہیں بلکہ وہ مشکل رہتا نہیں ہے اور کچھ دنوں میں پھر وہ مزیدار بن جاتا ہے پھر وہ دل کرتا ہے کرنے کا نہیں آ رہی میرا خیال بات موسیقی